ایک مرتبہ سوئیے فاتحہ پڑھیں حاضرین مجلس کے مرحومین کے لئے تمام تر شہدائی بلد جعفریہ کے بسم اللہ الرحمن 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 الحمدلہ بالعالمین الرحمن 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 فرق سلامت یا کہنا عبر وإلہا کہنا صحب بے مصنقل سلامت اللہ الرحمن 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 القرآن اللہ وحیل اللہ وحیل اللہ عبادت ربنا تقبل منا إنك انت سمین العلیم بازبولد صلبر بڑی محمد راہا موسیقی 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 ودلیلا وآئینا حتی تشکنه ارزکاتا وتمتعه فیها طویلا برحمتك يا رحمان راہیم سلام برحمتك بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانه يفقه قولی مبعید فقط قال اللہ سبحانه وتعالی بی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وفرقانه الحمید وفرقانه الحق وفرقانه صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اتیو اللہ وعطیو الرسول وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ سَوَا بَدْ مُحَمَّدُ وَعَلَى اللہ وَعَلَى صَوَا بَدْ مُحَمَّدُ وَعَلَى 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 اس مَاہِ مُبَارَك میں ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے جس مقصد کی وجہ سے آج اس پہر میں جمع ہوئے ہیں خداون مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیر فرما دے سب سے پہلے اس وقت کا احساس کیا کریں کہ یہ جو وقت ہے صبح کی نماز کے بعد کا وقت احادیث اور روایات کی روشنی میں جب مولا سے پوچھا گیا مولا جنت کا وقت کیسا ہوگا تو فرمایا اللہ یَرَوْلَ فِيهَا شَمْسَنْ وَلَا تَمْحَرِیرَنْ جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا تو پوچھا مولا پھر کیسا وقت ہوگا فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے وہ جنت کا وقت ہے یعنی ابھی اگر کوئی جنت کو محسوس کرنا چاہتا ہے کہ جنت میں کیسی روشنی ہوگی کیسا سما ہوگا تو سمجھ آئیے یہ جو روشنی ہے یہ جو وقت ہے یہ جنت کا وقت ہے وہ آپ جنت کے وقت میں بیٹھے ہیں اور اس مولا کا ذکر سن رہے ہیں جو مالک جنت ہے اللہ نے اگر ہدایت بھری کتاب بھیجی تو اس کتاب کے لیے حادی بھی بھیجے اگر پاک کتاب بھیجی تو اس پاک کتاب کو پڑھانے والے پاک و پاکیزہ شخصیتیں بھی بھیجی اگر اپنے دین کے لیے کہا کہ میرا دین جید ہے خوب ہے تو اس جید دین کو سکھانے کے لیے اللہ نے بارہ سید بھی بھیجے اگر کہا یہ میرا دین سابرین کے لیے ہے تو اسبر اس سابرین حسین جیسا امام بھی بھیجا اگر کہا میرا دین حسین ہے تو اس دین میں حسن کو اور پڑھانے کے لیے حسن بن عری کو بھی بھیجا اگر کہا میرے دین میں رعفت بھی ہے رحمت بھی ہے تو خدا نے اس رحفت اور رحمت کو دکھانے کے لیے زین العابدین جیسا جہرہ بھی عطا کیا آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ایسی ہستیاں آپ کو دی ہیں کسی مذہب کے پاس کسی مکتب کے پاس نہ ایسی ہستیاں ہیں نہ ایسے مواقع ہیں جو اللہ نے آپ کو دیئے ہیں احلوائیت نے اپنی شہادت کے ذریعے بھی آپ کو فرشِ عذاب پر بلا کر خدا کی یاد دلائی اپنی ولادت کے ذریعے بھی آپ کو فرش پر بلا کر وہ چاہے میلاد کا بہنہ ہو وہ چاہے میلاد کا بہانہ ہو آپ کو خدا کی یاد دلائی کبھی کبھی انہوں نے دعائیں پڑھ کر انسانوں کو اللہ کی یاد میں مشغول کیا اسی لئے رسولِ خدا فرماتے ہیں جس نے علی جیسی نعمت کو درک نہ کیا قیامت میں اس سے بڑا کوئی شقی نہیں ہوگا جس نے علی کی امامت کو چھوڑ دیا قیامت میں اس سے بڑا بدبخ نہیں ہوگا ایک مرتبہ مولا علی کو بلایا نبی نے فرمایا یا علی اللہ نے چھے فضیلتیں نازل کی ہیں ان چھے فضیلتوں میں تین فضیلتیں مجھے عطا کی ہیں تین فضیلتیں تجھے عطا کی ہیں لیکن مقامِ کمال یہ ہے جو تین فضیلتیں مجھے عطا کی ہیں تو ان تین فضیلتوں میں شریک ہے لیکن جو تین فضیلتیں تجھے عطا کی ہیں ان تین فضیلتوں میں میں شریک نہیں ہوں کہا یا رسول اللہ پہلے یہ تو بتائیے وہ کون سی تین فضیلتیں ہیں جو آپ کو دی ہیں میں اس میں شریک ہوں یا علی خدا نے مجھے کاؤسر دیا تو تجھے ساقیے کاؤسر بنایا مجھے کاؤسر عطا کیا تو تجھے ساقیے کاؤسر بنایا یا علی خدا نے مجھے علم دیا لبائے ہم دی اور اس علم کا علم بردار قیامت کے دن تجھے بنایا یا علی اللہ نے مجھے سردار جنت بنایا اور قسیم النعروالجن‌ uncontح 보세요 اب پوچھا یا رسول اللہ وہ تیم سی کون سی صفات ہیں جو میرے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں کہ سب سے پہلی صفت اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر دیا اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر دیا لیکن یا علی دیکھو مجھے کیسے سسر دیئے دوسری صفت یا علی اللہ نے تجھے فاطمت الزہرہ جیسی زوجہ اتا فرمائے سلامتاہو علیہ بی بی کی شان میں سلوات پڑھیں محمد و آرد کسی کو قائنات کسی کو قائنات میں ایسی زوجہ اتا نہیں کی تیسری فضیلت یا علی اللہ نے تجھے حسن و حسین جیسے بیٹے اتا کیے یہ ایسی فضیلتیں ہیں جن پہ نبی ناز بھی کر رہے ہیں گویا حضرتیں بھی کھا رہے ہیں کہ یا علی تجھے اتنی فضیلتیں ملیں لیکن ان تمام فضائل کے باوجود اگر دنیا علی کی فضیلتوں کی منکر ہو جائے تو ان کے لیے اس سے شقاوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہوگا لیکن میں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں یہ باعث فخر بھی ہے اور باعث بیان حق بھی ہے کہ وہ لوگ جو ان فضائل سے انکار کرتے تھے آج ہمارے مخالف وہی مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں ہم صدیوں سے علی کو مولا کہہ رہے ہیں یہ آج مولا ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ہم صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا اِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ اَتْفَقَلَيْنِ کتاب اللہ وَإِتْرَتِي اَحْلُبَيْتِي آج قبلہ طاہر القادری صاحب اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ آئے مسلمانوں اگر ہدایت چاہیے بس یہی دونوں دروازیں ہیں ہم صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے انہوں نے حدیث کو بڑھانے کی کوشش کی فلا دیوار ہے فلا چھت ہے فلا منارہ ہے فلا کونڈی ہے لیکن آج خود کہہ رہے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی چھت ہے اور دلیل خود ہی بیان کی کہہ نبوت کی بھی بھلا کوئی دیوار ہو سکتی ہے کہ یہ تو گستاقی مصطفیٰ ہے کہ فلا بنیاد ہے کہ نبوت کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے کہ نبوت کی بھی کوئی دیوار ہوتی ہے کہ نبوت کو بھی کوئی چھت ہوتی ہے ارے دوسری بات دیواریں گھروں کو ہوتی ہیں چھتیں گھروں کو ہوتی ہیں نبی نے کب کہا میں علم کا گھر ہوں فرمایا علم کا شہر ہوں شہر میں کبھی آپ نے چھت دیکھی کہ شہر میں قلعے ہوتے ہیں جن کی دیواریں ہوتی ہیں نہ چھت ہوتی ہے نہ نسارہ ہوتا ہے شہر کے اگر ہوتے ہیں تو دروازے ہوتے ہیں فرمایا اگر علم چاہیے تو دروازہ علی ابن ابھی طالب آئے اگر فضیلت چاہیے تو دروازہ علی ابن ابھی طالب آئے اگر ہجائیت چاہیے تو دروازہ علی ابن ابھی طالب آئے آج میرے پاس میسج آیا بڑا خوشی کا مقام ہے آج بڑی کوشش کی جا رہی ہے ایک شخص کے مقام کو بچانے کی حالانکہ شیعہ اس پہ متنبع رہے ہیں ہم ہر کسی پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن اس شخص پہ کمپرومائز کرنا یہ علیہ مرتضی سے زیادتی ہوگی جس نے ستر سال ممبروں پہ میرے مولا پہ سب کروایا جس نے حسن کے جنازے پہ تیر چلوایا جس نے امام حسن علیہ السلام سے جو صلح کیا اس صلح میں بے وفائی دی آج میں نے آرٹیکل پڑھا انہی طبلہ تاہر القادری صاحب کا جنہوں نے بہت لمبا آرٹیکل لکھا اس کو چھپوا کر ہر شیعہ اپنے گھر میں رکھے اور جہاں جہاں پر اس کے فضائل پڑھے جاتے ہیں یہی جملہ مولا علی نے مسجد کوفہ میں آ کر کہا مولا کی آنکھوں سے آسو پہنے لگے امام نے فرمایا علی پہ سب سے بڑا ظلم یہ آئے کہ مجھے اتنا گر آیا اتنا گر آیا کہ فلان کے ساتھ کھڑا کر لیا آج جب فلان علی اور فلان بھائی بھائی کہا جاتا ہے یہ ظلم ہے علی یہ اپنے ابھی طالب کی ذات پر ہے کہاں علی اور کہاں شرابی کہاں علی کی نمازیں کہاں علی کی فاقہ کشی کہاں علی کی عبادت سلوات پڑے محمد و آل محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد محمد و عجل فرج مستند طریق علایات سے بتایا کہ امار تقتلو کفیتن باغیت تو ایک باغی تولا مارے گا اور فرمایا جو امار کو مارے وہ ظالم ہوگا کبھی اس کی طرف نہ جانا جو امار کے مارے والوں کی صفوں میں چلا گیا فرمایا وہ جہنمی بن جائے گا اور جو علی کی صف میں آئے گا وہ حق کے ساتھ ہوگا اس لئے فرمایا الحق مع علی و علیہ مع الحق علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اے مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق جاتا ہے اور جہاں جہاں حق ہوتا ہے وہاں وہاں علی ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے ہم حق اور باطل کو ملا دیں آج کے جوان مجھ سے پوچھتے مولانا وقت ایسا آتا جا رہا ہے وہ بھی احلوبعیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں وہی فضائل جو ہم پڑھتے تھے وہ بھی امام حسین کے آج کل مسائب پڑھنے پر لگے ہوئے ہیں وہی مسائب جو ہم پڑھتے تھے ارے کچھ وقت کے بعد تو فرق نہیں رہے گا وہ بھی کہیں گے ہم بھی احلوبعیت کو مانتے ہیں وہ بھی کہیں گے ہم بھی احلوبعیت کے مسائب کو مانتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں پھر فرق کہا رہا ایک بہت بڑا فرق ہے وہ فرق یہ ہے وہ علی کو بھی مانتے ہیں علی کے دشمن کو بھی مانتے ہیں ہم علی کو تو مانتے ہیں پر علی کے دشمن پر لانت بھیجتے ہیں یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ وہ حق کو بھی مانتے ہیں باطل کو بھی مانتے ہیں مولا فرماتے ہیں حق و باطل کا کبھی امتداج نہیں ہو سکتا قیامت میں لےو وہ لوگ جہنمی بن جائیں گے جو یہ کہیں گے اے خدا وہ بھی سچا تھا یہ بھی سچا تھا اللہ کی آواز آئے گی میں عادل کی کرسی پر بیٹھا ہوں جہاں پہ ہزاروں لوگ مارے گئے یہ تو بتاؤ قاتل کہا جائے گا مقتول کہا جائے گا ہم کہتے ہیں کوئی مظلوم ہے کوئی ظالم ہے کوئی ظلم کرنے والا ہے کوئی وہ ہے جس پہ ظلم ہوا ہے لیکن آج یہ بیڈنگ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک اشتحاد کیا تھا اشتحادی غلطی قرآن میں کہاں ثابت ہے اشتحادی غلطی کوئی حدیث بتاؤ اشتحادی غلطی کے لیے کوئی روایت بتاؤ اشتحادی غلطی کے لیے کہ جس نے جو گناہ کیا کہا اشتہادی غلطی ہے یہ تو مقام امن ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یزید نے بھی اشتہادی غلطی کی تھی ورنہ وہ کہتے ہیں جو سعودی کے پیسوں پر پلتے ہیں آج تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یزید بھی صحابیت علیہ عزباللہ اس نے بھی اشتہادی غلطی کی تھی ارے قرآن جب صاف ظاہر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جھوٹوں پر لانت ہے حسن ابن علی کے ساتھ ایک صلح کیا گیا اس صلح پہ عمل نہ کیا گیا کہ ممبر سے علی پہ لانت بھیجنا بند ہو جائے گی حاشمیوں کو اپنا حق دیا جائے گا اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے گا تاریخ بتاتی ہے خلیفہ بھی مقرر ہوا ممبروں سے مولا علی پر سب بھی بند نہ ہوا کہ کس نے بند کیا عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر ممبروں سے مولا علی پر سب بند کروایا لیکن اس سے پہلے تو مولا پر سب ہوتا رہا تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علالکازمین جو جھونٹ بھیلتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے ہمشیوں کی بھی لعنت ہے دوسرا قرآن کا وعدہ ہے فرما ہے شراب پینے والوں پر نجاست میں کھیلنے والوں پر زنا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے انہوں نے شراب بھی پی علی عظم باللہ دوسرے گناہ بھی کیے آج کس سے ظاہر ہے اگر بیٹا شراب پی رہا ہے کس کے سامنے شراب پیتا تھا یزید وہ کس کے گھر میں پلا وہ کس کے گھر میں بڑا ہوا یزید اگر نماز کے انکاری تھا اگر شراب پیتا تھا اگر گناہ کرتا تھا اگر زنا کرتا تھا اگر جوا کھیلتا تھا سوال یہ ہے اگر ان کے والدے بزرگوار نہیں کرتے تھے لیکن بیٹا تو کرتا تھا اور اگر بیٹے کے گناہ کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ روکے وہ اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے یعنی اگر میں کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھوں نہ روکوں اگر میں کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں نہ روکوں اور تمام طرح اعمال کے دیکھنے کے باوجود بھی اسے ممبر رسول پر بٹھا دوں اس سے بڑی کوئی توہین ہوگی یعنی جو ذمہ دار ہے قتل حسین ابن علی کا آج میں نے ایک جملہ کہا تھا بہت پہلے میں نے کہا تھا فارق یہ ہے ہم بھی یزید پر لانت بھیجتے ہیں وہ بھی یزید پر لانت بھیجتے ہیں آج اکثریت مسلمانوں کی یزید پر لانت بھیجتے ہیں شیعہ بھی یزید پر لانت بھیجتے ہیں لیکن فارق یہ ہے ہم یزید پر بھی لانت بھیجتے ہیں اور یزید کو یزید بنانے وعدوں پر بھی لانت بھیجتے ہیں وہی جملہ جو میرے آقا حسین نے کربلا میں کہا امام نے کبھی کربلا کے لشکریوں سے شکایت نہیں کی کہ یہ مجھے کیوں مارنے آئے ایک جملہ تھا میں ممبر سے کہنے ہی سکتا کچھ مسائل کی وجہ سے لیکن امام حسین کے جملے ہیں فرمایا یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان دو کی شکایت کروں گا جن کی وجہ سے حسین کو یہ دن دیکھنے پڑے جن کی وجہ سے علی مرتضی کو وہ دن دیکھنے پڑے دنیا نے بہت کوشش کی فضائل احل و بیت کو چھپانے کی لیکن مولا فرماتے ہیں یہ فضائل چھپنے کے باوجود بھی چھپ نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تا قیامت علی کے فضائل کو ظاہر کیا جائے گا میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنے فضائل ہیں آپ کے مولاؤں کے آپ کے آقاؤں کے ایک عام سی دلیل میں ہمیشہ دیتا ہوں اگر کسی سے مناظرہ بھی کرنا ہے زیادہ مناظرے میں مت پڑھئے زیادہ کسی روایت میں مت الجیئے آپ بس اسے اتنا کہجئے ہمارا کھلن کھلہ چیلنج ہے آپ ہمارے اماموں کا کوئی استاد دھون کے دکھائیں کھلن کھلہ چیلنج ہے آپ علی کے استاد و رسول خدا تھے امام زندر آفدیر کے استاد کون تھے امام محمد عباطر کے استاد کون تھے امام جعفر صادق کے استاد کون تھے امام موسیع قازم کے استاد کون تھے ارے امام علی انو رنا کے استاد کون تھے سات سال کی عمر ہے امام جواد کے استاد کون تھے مولا کے مناظرے تو پڑھئے سات سال کی عمر میں امام نے کیسے کیسے مناظرے کیا ہے امدن چیلنج دلوایا گیا کہ امام بہ ہوتا ہے جو بچپنے میں امام ہوتا ہے نوے امام کے کوئی استاد دکھائیے دسوے امام کا کوئی استاد دکھائیے گیاروے امام کا کوئی استاد دکھائیے باروے امام پر تو اختلاف ہے پائدہ ہوئے ہم کہتے ہیں پائدہ ہو چکے لیکن ہمارا چیلنج ہے ہم تمہیں تمہارے اماموں کے استاد دکھاتے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ چار کے چار جو مکاتب کے امام ہیں وہ شاگرد ہیں میرے چھٹے امام کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہے میرے چھٹے ایمان کے کہ مشہور جملہ ہے اگر دو سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ حلاق ہو جاتا یہ جملے آئیں اگر دو سال میں خدمتیں جعفر صادق میں نہ ہوتا ارے جن کی خدمت نہ کرنے سے کوئی حلاق ہو جائے تو ہم تو انہی کے در پہ جائیں گے جو حلاقہ سے بچائیں ہمیں جو جنت کا راستہ دکھائیں انہوں نے بھی کہا ان کے بڑوں نے بھی کہا کہ لولا علی لحلق فلان اگر علی نہ ہوتے تو فلان حلاق ہو جاتا سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد اللہ رحمت 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 بار بار اتحاد بیند المسلمین کی بات ہوتی ہے ہاں اتحاد ہم کر رہے ہیں وہی فتوہ جو رہبر معظم نے دیا کہ اہل سنت کے اکابر کو گرابلہ نہ کہو لیکن وہ مشخص ہے کون ہے اکابر نبی کی ازواج ہے اور خلفاء راشدین ہے ہم نے تعمیل کیے فرمان رسول کی فرمان رہبر معظم کی کیوں تعمیل کی کیونکہ جتنے خلفاء گزرے کسی بھی خلیفے نے انٹرنل جو بھی پرابلمز اس پر گفتگو نہیں کرتے لیکن جتنے بھی خلفاء گزرے انہوں نے دین کا خیال کیا زواہر دین زواہر نماز زواہر عبادت ہر چیز کا خیال کیا اگر کہیں پہ کوئی گناہ کرتا تھا اسے سزا بھی دی جاتی تھی اگر کوئی زنا کرتا تھا اسے سنسار بھی کیا جاتا تھا اور کئی محفلوں میں مولا علی جاتے تھے اسلامی مشاورے دیتے تھے جنگوں میں مشبرے دیتے تھے اسلامی حکومت بہرحال چل رہی تھی لیکن یہ جنس صاحب سے ہمیں صلح کی بات کی جا رہی ہے انہوں نے تو علیل اعلان علی سے جنگ کی ہے علیل اعلان ہزاروں کے قریب چھتیس ہزار بعض اوقات کم اور زیادہ ہوتا ہے جنگ کے سفیر میں اتنے لوگوں کو مارا گیا ارے سریح حدیث ہے امار تجھے فیعتن باغی ایک باغی ٹولہ قدل کرے گا ان سے صلح کی کوئی گنجائش نہیں نہ رہبر معظم نے کہا ہے نہ کسی مر جانے کہا ہے کیونکہ اگر آپ نے ان سے صلح کر لی کل آپ کو مجبور کریں گے بھئی یزید بھی ہمارا بڑا ہے ہم بھی یزید کو بڑا مانتے ہیں جنہوں نے احلوبعیت پہ ظلم کیا جس نے ستر سال میرے مولا کو علی عزباللہ سب علی کیا مولا علی کو غلیز ترین زبان استعمال کی گئی میرے آقا علی کے لیے کہ رسول خدا فرماتا یا علی من ابغدک ابغدنی جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے پروردگار عالم سے بغض رکھا من حاربک جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے پروردگار عالم سے جنگ کی تو جس نے خدا سے جنگ کی ہے شیعہ کبھی اس سے صلح نہیں کر سکتا جو خدا سے لڑا خائے جس نے علی کے آنکھوں سے آنسوں بہایا ہیں یہ خوارج کیسے بنے اسی جنگے سفین کی وجہ سے مولا علی پہ تلوار کیسے بڑی اسی جنگے سفین کی وجہ سے یہ خوارج نکلے تین لوگ باہر نکلے تینوں نے قسم گھائی ایک معاویہ کو مارے گا ایک عمر ابن عاص کو مارے گا ایک مولا علی کو شہید کرے گا اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو خوارج نہ بنتی ہے اگر یہ مولا علی کو قتل نہ کرتا مولا ایک اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے امام نے فرمایا علی کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک اس کو حسدی سے مٹا نہیں دیتا کیونکہ اگر یہ رہے گا تو فساد رہے گا سکھوں کو عام کیا رشوت کو عام کیا دنیا پرستی کو عام کیا بہت سارے لوگ علی کے لشکر سے نکل کر اس کے لشکر میں چلے گئے خود امام حسن سے جنگ کی مولا کے حسن کے لشکر میں امام کو زخم پڑے کس نے زخم دیئے انہوں نے زخم دیئے بہت سارے لوگ ہزاروں سکھوں کی رشوت لے کے جنابِ عباس کا بھائی بھی انہی پیسوں کے چکر بھی اس لشکر میں چلا گیا رشوت دینے کی وجہ سے جنابِ مالکِ اشتر کو کس نے قتل کیا انہی کے زہر کے ذریعے سے مالکِ اشتر دنیا سے چلا گیا مولا رسول کے جنازے پہ جتنا روئے اتنا مالک کی شہادت کی خبر پہ روئے ہیں ممبر پر جاتے ہیں فرماتے مالک اگر رسول کی وفات پہ علی نے سبر نہ کیا ہوتا آج مالک تیری شہادت پہ علی سبر نہ کر باتا یعنی اگر رسول نہ ہوتے اور یہ پہلا صدمہ ہوتا علی اپنے ابھی طالب کو تو مالک علی بھی دنیا سے چلا جاتا اتنی محبت تھی مولا کو مالک سے کہ خط لکھتے ہیں آئے مصر والو میں اس کو بیج رہا ہوں جو عبدِ خدا ہے یہ جملہ آپ کو عام لگ رہا ہے لیکن مولا فرماتے ہیں میں اسے بیج رہا ہوں جو عبدِ خدا ہے جو اللہ کا عابد ہے دنیا دار لوگ نوکر خدا کے نہیں ہوتے کوئی پیسے کا نوکر ہوتا ہے کوئی مال کا نوکر ہوتا ہے کوئی شہوت کا نوکر ہوتا ہے کوئی دنیا داری کا نوکر ہوتا ہے فرما لیکن مالک وہ ہے جو اللہ کا نوکر ہے جو عبدِ خدا ہے اس عبدِ خدا کو زہر دیا گیا خود امام حسن کو کس نے زہر دیا کس کے ذریعے سے زہر ملا اس قاتون کو کس نے لالش دیتی قصن ابن علی کو زہر دینا ہے تو اتنے جرائم جو آیاں ہیں تاریخ میں بہت سارے ہمارے بریلوی علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور یہ مقام افسوس ہوگا اگر کوئی شیعوں میں سے اٹھ کے یہ کہہ دے کہ اس کو برا بلا نہیں کہنا یہ مخالفت احلوائت علیہ السلام ہوگی یہ مولا علی کے سینے پہ ایک طرح کا زخم ہوگا یہ امام حسن کے سینے پہ زخم ہوگا کہ بی بی رو رو کے کہتی ہیں آئے میرے حسن بھئیہ میں نے تو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا تمہارے جنازے پہ تیر کس نے لگائے جب بی بی زینب گھر میں آتی ہیں اس تش میں جگر کے ٹکنے نظر آتے ہیں کیا گزری ہوگی میری آقا زادی زینب پر تو ایزان محترم یہی علم احلوائت ہے یہی فرمان احلوائت ہے تولہ اور تبرہ کا مطلب ہی ہے کہ جو ظالم ہے اس کے ظلم کو آیاں کرو اور جو احلوائت کے فضائل ہیں ان فضائل کو بھی آیاں کرو جب ظالم کو نشانگر کریں گے بیان کریں گے تو دشمن کو بتا چلے گا ان لوگوں نے کتنے ظلم کی صلوات پڑے محمد و آل محمد چند مولا کے فضائل چند مولا کے فرامین آج کچھ مخصوص باتیں کرنے آیا ہوں فرمایا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ولادت کعبے میں ہوئی شہادت مسجد میں ہوئی آئے تو خدا کے گھر میں گئے تو خدا کے گھر سے سب نے سنا مولا کی ولادت ہوئی بہت عجیب فضیلت ہے مولا کی فرمایا جب رسول کے ہاتھوں میں آئے میرے آقا مرتضی تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ مصطفیٰ کا دیکھا مولا نے تین دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا سب سے پہلے جو زبان چوسی وہ مصطفیٰ کی زبان ہے پھر فرمایا یا رسول اللہ کیا پڑھوں تو رہے پڑھوں انجیل پڑھوں زبور پڑھوں قرآن پڑھوں قرآن آیا نہیں علی کے رائے پڑھوں نزول قرآن نہیں وہ مولا فرماتے پڑھوں پہلی آیت علماء فرماتے جو میرے آقا نے پڑھی فرمایا قد افلح المؤمنون بحقیقت آج مؤمنین کامیاب ہو گئے کیوں کامیاب نہ ہوتے کیونکہ امیر المؤمنین جو آ گئے رہا ہے مؤمنین تب کامیاب ہوتا جو امیر آ جائے فرمایا رسول علی مرتضی کو گھر لے گئے لے جانے کے بعد مکہ کی عورتیں ایک رسم اور عباد آئے جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے عورتیں پوچھنے آتی ہیں بچہ کس پہ گیا ہے کوئی کہتا ہے مامو پہ گیا کوئی کہتا ہے چچا پہ گیا کوئی کہتا ہے ماں پہ گیا بھئی آنکھیں باپ پہ گئی ہیں ہاتھ ماں پہ گئے ہیں مختلف باتیں کی جاتی ہیں فرمای مکہ کی عورتیں آتی تھی محمد سے ملتی تھی اور میرے نبی سے پوچھتی تھی یہ بچہ کس پہ گیا ہے عجیب جملے نوایت کہ یہ بچہ کس پہ گیا ہے فرمای رسول خدا خاموش رہتے تھے کوئی جواب نہیں دیتے تھے چند بار پوچھنے آئے بچہ پیدا ہوا ہے تین دن کعبے کے اندر تھا اب بہر آیا ہے ایک بیچینی سی تھی ہر محلے میں ہوتا ہے ہر محلے میں ہم سائے پوچھنے آتے ہیں بچہ کس پہ گیا ہے آنکھیں کس پہ گئی ہیں ہاتھ کس پہ گئے ہیں پاؤں کس پہ گئے ہیں یہاں انہوں نے پوچھنا شروع کیا نبو کی خاموشی کو دیکھ کر یہ پریشان ہو گئے نبی بولتے کیوں نہیں کہیں بچے میں کچھ ایسا آئے تو نہیں کہ نبی بتا نہیں رہے علی کے بارے بھی خصوصیات کا اطلاق نہیں کر رہے فرمائے اسرار بڑھا یہاں نبو کی خاموشی دوٹنے والی نہیں تھی کہ اچانک جبرائی ناظر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں بچہ کس پہ گیا ہے تو آپ بتاتے کیوں نہیں کہیں جبرائی بتاؤں تو کیسے بتاؤں بچہ جس گھر میں پائدہ ہوتا ہے اس گھر کے گھر والوں پہ جاتا ہے ارے یہ بچہ اللہ کے گھر میں پائدہ ہوا ہے کہوں تو کیسے کہوں کہ جو بقیہ لوگ کہتے ہیں جو دوسرے کہتے ہیں آپ بھی یہ کہہ دیجئے کہ کیا کہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آنکھیں باپ پہ گئی ہیں ہاتھ ماں پہ گئے ہیں آپ بھی یہی کہہ دیجئے کہ گھر والے پہ گیا ہے آنکھیں آئین اللہ ہے زبان لسان اللہ ہے ہاتھ ید اللہ ہے کان اذن اللہ ہے جو اس سے محبت کرے وہ رحمت اللہ ہے جو اس سے بغض کرے وہ لانت اللہ ہے جس کے دل میں اس کی محبت ہو اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے جس کے دل میں اس کا بغض ہو کوئی بھی ہو علف ہو یا بے ہو یا جین ہو اس پہ اللہ کی لانت نازل ہوتی ہے یہ ہے عقیدہ مسلم تشیر جس عقیدے کو بچا کے رکھی کم از کم جن لوگوں نے علل اعلان جنگ کی علل اعلان علی سے جنگ کی دوسروں نے نہیں کی جتنی انہوں نے علل اعلان جنگ کی باقیہ مسائل اختلافی مسائل ہیں لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں علل اعلان بیان کیے گئے ہیں اور وہ خود ان مسئلوں میں الجھو گئے سلوات پڑے محمد و آل محمد و عجل فرجہ ماشاءاللہ اب سب مولا علی کے ماننے والے علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے میں نے پچھلے سال ایام فاطمیہ میں جناب سیدہ کی ایک روایت پڑی تھی کسی نے بی بی سے پوچھا بی بی کیا میں علی کا شیعہ ہوں یا نہیں بی بی نے فرمایا کہ جو ہماری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور جن باتوں سے ہم نے کہا رک جائے وہ ہمارا شیعہ ہے اگر جس نے یہ نہ کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں اس کی بی 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 باپس جاتی ہے سیدہ کی گھر سے اپنے گھر میں شوہر کو بتاتی ہے کہ سیدہ نے کہا جو ہماری باتوں پر عمل کرے اور رکی ہوئی باتوں سے رک جائے وہ ہمارا شیعہ ہے یہ بیچارہ رونے لگا زاو قطع ارے میں نے تو کافی گناہ کی میں نے تو بڑی براہیاں کی تو کیا میں علی کا شیعہ نہیں اگر شیعہ نہیں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا تین دن اس نے نہ کھانا کھایا اگر یہ خبر ملے کہ سیدہ کا ہے تم ہمارے شیعہ نہیں سیدہ کی زباں سے یہ جملے نکلے یہ تو کہتا ہے میں بدوقت بن گیا ارے میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا جنت کے علاوہ دوسرا کون سا راستہ ہے جہنم کا راستہ ہے بی بی پریشان ہوئی روتے روتے سیدہ کے قدموں میں گری بی بی آپ نے یہ کیا کہہ دیا وہ تو دن رات رو رہا ہے ارے میں جنتی نہیں میں علی کا شیعہ میں بی بی نے ایک جملہ فرمایا فرمایا میں نے یہ کب کہا وہ جنتی نہیں میں نے یہ کب کہا وہ جنتی نہیں میں نے کہا ہمارا شیعہ بی بی نے فرمایا شیعہ بھی جنت میں جائے گا محب بھی جنت میں جائے گا دونوں جنتی ہیں اب محب اہل سنت بھی ہو سکتا ہے محب مسیحی بھی ہو سکتا ہے محب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے فرمایا وہ بھی جنتی ہے اور شیعہ بھی جنتی ہے لیکن بی بی نے فرمایا دونوں کے جنت میں جانے کا فرق ہے جو شیعہ ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جنت میں جلا جائے گا جن کو پتا نہیں چلے گا اس آب و گتاب کا ایسے ہوا جن کی برزخ بھی بہت آسان جن کی جنت بھی بہت آسان یعنی مرنے کے بعد برزخ میں جائیں گے فوراً برزخ میں جیل سے اتریں گے برزخی جنت میں جلے جائیں گے آج اکثر ہمارے نوجوانوں کو تین چیزیں بتائی گئیں بھئی موت آئے گی قبر ہے قیامت ہوگی جنت جہنم میں کسی کو نہیں پتا برزخ کیا ہے اس سارے سفر کے درمیان ایک بہت لمبا سفر ہے جسے برزخ کا نام دیا گیا آج کسی جباں کو نہیں پتا کہ برزخ کیا ہے مجھے برزخ سے پیسے گزرنا ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے اتنے علماء روایات پڑھتے ہیں کتنے بھی گناہگار ہو محبت حیل وائل قیامت کے دے جناب زہرہ کہیں گی آئے خدا یہ میرے حسین کا ازادار ہے اسے جنت میں بھیج دیا جائے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ گریہ کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے یہ روایہ صحیح ہے آلہا کہاں ہیں لیکن برزخ کا کیا ہوگا آج یزید کہاں ہے آج یزید کا باپ کہاں ہے آج جتنے نیک سالحین خمینی جیسے مرشی نجفی جیسے محمد تقیب آف کی آیت اللہ بہجت کہاں ہیں کیا قبر میں سو رہے قیامت تو ہوئی نہیں حساب و کتاب تو ہوا نہیں اس وقت وہ کہاں ہیں ابھی اگر میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا فرمایا ہر انسان جو مرتا ہے یہ تمام تر روایتیں جو لکھی گئی ہیں کہ منکر و نقیر قبر میں سوال کریں گے قبر سے مراد کیا ہے قبر سے مراد ہے برزخ یہ قبر نہیں جو مٹی کی قبر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انسان کا جسم گل جاتا ہے یہ قبر نہیں ہے قبر سے مراد برزخ ہے روح مکمل دفن ہونے کے بعد برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے برزخی جسم میں منتقل ہو جاتی ہے اب مورا فرماتے ہیں اگر ہمارا محب ہوگا اگر خطا کی ہے تو اللہ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اس پر برزخ میں عذاب ہوگا اگر شراب پیا ہے برزخ میں عذاب ہوگا اگر تارک و سلاح تھا برزخ میں عذاب ہوگا اگر مالدین کا اکرام نہ کرتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا اگر خمز کی انعائیگی نہ دیتا تھا برزخ میں علاب ہوگا اگر زکاة نہ دیتا تھا برزخ میں علاب ہوگا تمام تر فروع دین جن کا انکار کرتا تھا برزخ میں علاب ہوگا فرمایا شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے برزخ سے نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ احلوائیت اگر مدد کریں گے تو قیامت کے دن یعنی پوری زندگی کو نہ کیے لیکن ازادار تھا پوری زندگی نہ فرمانی کی لیکن ازادار تھا اب بھی بھی فرماتی ہیں یہ برزخ میں جائے گا کیونکہ ہمارا محب ہے خدا برزخ میں سے پاک کرے گا کس کے ذریعے عذاب کے ذریعے پاک کرے گا اب جب قیامت کے دن آئے گا پھر بھی نام عمال میں وہ گناہ تو لکھے آئے نا ایسا تو نہیں کہ جہنمی عذاب دیکھنے سے ہر انسان پاک ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا ہزار سال سو گزر گئے یزید ابھی تک جل رہا ہے پاک نہیں ہوا خالدین افیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے شمر ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں بھی پاک نہیں ہوگا خرمالہ ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا ابن ملجم ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا فرمائیے نعمتے پروردگار آئے اگر محیب ہو اور گناہ کیا ہائیں تو برزخ میں عذاب کو چکھنا پڑے گا اب بی بھی فرماتی ہیں اگر برزق کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو بیوی کیا کرے فرمایا توبہ کرو احسان طریقہ ہے برزق کے عذاب سے وہاں کوئی احلویت مدد کرنے نہیں آئیں گے مدد ہے قیامت سے شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے تمام تر قرآن کی آیتوں کا تعلق قیامت سے ہے برزق سے نہیں ہے برزق میں اکیلا چلنا پڑے گا فرمایا اس کا کفن اٹھایا جائے گا اس کے نام عامات لکھے جائیں گے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا مولا فرماتے ہیں اتنا وزن زیادہ ہوگا اس کے گناہوں کا کہ کمر چھک جائے گی اب یہ برزق میں چلے گا یہی عمل جو رمضان کا عمل ہے ایک ہزار مرتبہ روزانہ جو سوری انہا انزلنا پڑتا ہے وہ اپنے برزق کا عمل دیکھ سکتا ہے آیت اللہ عظمت ابہ تباہی نے اپنی برزق کو دیکھا ہمارے ابھی ایک دوست ہے انہوں نے قبلہ میں نے برزق کا سفر دیکھا ہے ہر انسان اپنے برزق کا سفر دیکھ سکتا ہے کہ ابھی میں کس حال میں ہوں کہ ابھی آ کر بہتری انجام دے بی بی نے فرمایا اب تیری مرضی ہے تو اگر اپنے گناہوں کو عذاب سے دھونا چاہتا ہے تو جا کر برزق میں دھو اگر دنیا میں اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے تو بی بی نے کہا شب قدر میں توبہ کے آنسوں بہاؤ رمضان کے مہینے میں توبہ کے آنسوں بہاؤ یہ شب قدر توبہ کا مہینہ ہے دوسری نشانی جو مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جو جتنا متقی ہوتا ہے جتنا عظیم تقوی کے درجے پر ہوتا ہے جب وہ وہاں سے گرتا ہے تو اتنا نیچا گرتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو اچھے ہیں لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں ہیں تو اچھے لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک مومن سے کرزہ لینے کا اس نے پیسے تو دیا آپ کو لیکن آپ کو اتنے تانے دیئے اتنے تانے دیئے کہ آپ نے کہا پھر کبھی مر بھی جاؤں میں اس سے کرزہ نہیں لوں گا یہ ہے تو اچھا لیکن اچھائی میں برا کر رہا ہے صدقہ دیتا ہے لیکن غریبوں کو زلیل کرتا ہے مدد کرتا ہے لیکن زلیل کر کے مدد کرتا ہے انہیں خفت میں آ کر لا کر ان کی مدد کرتا ہے مولا فرماتے ہیں اچھائی کر رہا ہے لیکن اچھائی میں برا ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو اچھا ہے لیکن اپنی اچھائی میں اعلی ترین ہے جیسے علیہ مرتضی تھے راتوں کو غریبوں میں میرے مولا کھانا تقسیم کرتے ہیں یہ عجیب بات ہے نا اتنے سال سے پچی سال سے علیم یتیموں کو کھانا دے رہے ہیں یتیموں کو پتا تک نہ چلا دینے والا کون ہے تین راتیں گزریں جب دروازے پہ کھانا نہیں آیا پھر یتیموں کو پتا چلا رات کے اندھیروں میں کھانا دینے والا ہمارا مولا علیہ مرتضی فقیر ہے مولا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں کبھی اس کا سر دباتے ہیں کبھی اس کے بازو دباتے ہیں تین دن گزر گئے رو کے رو کے گئے رو رو کے گئے کہتا ہے میرا دوست کہاں آئے حسن نے کہا کون سا دوست کا روزانہ آتا تھا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا یہ نابینا تھا دیکھ نہیں سکتا تھا اپنے ہاتھوں سے سر دباتا تھا جب تک مجھے نید نہیں آتی تھی تب تک نہیں جاتا تھا بہت پوچھا تو کون ہے کہتا ہے نام جان کے کیا کرو گے پس اتنا جان دو تو میرا دوست ہے میں تیرا دوست ہوں یہ ہے اچھائی سے اچھائی کرنا ایک شخص مدینے میں آیا لوگوں سے پوچھا اس مدینے میں سب سے بڑے کریم کا گھر کہاں ہے ورنہ کریم تو اہل بیت میں حسن ابن علی تھے مولا شہید ہو چکے تھے لوگوں نے کہا حسین کے گھر چلا جا یہ کریم گھرانا ہے کہتا ہے میں اس گھرواز پہ آیا دروازے پہ دس تقریب امام حسین باہر نکلے اس نے مولا کی فضیلت میں شیر پڑھنا شروع کیے کہہ حسین تو بھی کریم ہے تیرا بابا بھی کریم تھا تیرے بابا کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا کیا ہو سکتا ہے میں سائل ہوں تیرے در سے خالی چلا جاؤ اتنا سننا تھے امام حسین نے تھوڑی دیر ٹھیر جا دروازے کو بند کیا گھر کے اندر گئے مولا نے ایک رمال اٹھایا صفیر وہ کمرے میں رکھ دیا امام نے سارے گھر والوں کو کہا جس کے پاس جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے اللہ کی بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ رمال میں ڈال دے امام کے پاس جتنے پیسے تھے مولا نے رکھے بیویوں کے پاس بالیاں تھی اگر کوئی زیور تھے وہ اس پہ رکھ دیا امام نے بند کیا اب مولا دیتے کیسے ہیں فرمایا حسین نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اتنا کھولا کہ مولا کا ہاتھ وہاں سے باہر چلا جائے امام نے ہاتھ نکال کو اس کے ہاتھ پہ رکھا اس لئے شیر پڑھے تھے حسین تو کریم ہے کریم کا بیٹا ہے امام نے فرمایا ہاں میں کریم ہوں لیکن مجھے ماف کرنا اگر یہ تیرے لئے کم ہو حسین معذرت چاہتے ہیں اتنا کہنا تھا وہ زار و قطع رونے لگا کہتے ہیں کتنے آپ کریم ہیں یہ میں نے جتنا مانگا تھا اس سے بھی زیادہ ہے امام حسین کے قدموں کو چون کے چلا جاتا ہے یہ کردار ہے اچھائی کرو تو ایسی کرو کہ دنیا تمہاری اچھائی کو یاد رکھے ایران کے بہت بڑے آئے میں دین تھے ان کے گھر میں چور چوری کرنے آیا گر کے اندر گیا طبلہ صاحب کا گھر بہت سادہ سا گھر تھا بہت عارف باللہ جو اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو تبدلیل کرتے تھے کچھ نہیں ملا گھر میں چوب میں ایک قالیچہ تھا وہ اٹھا کے لپیٹ کے اپنے بغل میں ڈال کے گھر سے نکلنے لگا کہ جیسے دروازے سے نکلنے لگا مولانا صاحب کی تشریف فرما ہو گیا جیسے چور کو دیکھا فرمایا السلام علیکم آپ پر میرا سلام ہو یہ بیچارہ پانی پانی ہو گیا کیا کرتا آپ جس گھر سے چوری کر کے نکلے ایک دم آپ کو مالک نظر آئے انسان کی کیا حالت ہوگی کہ آپ بہت اچھے وقت پر آپ تشریف لائے ہیں میں ابھی ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں اندر گھر میں آئیے ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا ان کو اندر لے گئے کھانا کھلایا پانی پلایا ذرہ برابر بھی محسوس نہیں کروایا کہ آپ نے چوری کیا ہے ایک مرتبہ جیسے وقت گزرا کہا اے جوان اگر آپ کو کھانے کی بھوک لگی ہو تو میرے گھر میں رہیے دوپیر کا کھانا بھی میں آپ کو کھلانے کے لیے تیار ہو یہ جوان شرمنتا ہوتا ہے کہتا نہیں قبلہ بس مجھے جانا ہے مجھے جانے دیئے قبلہ مجھے ضرورت نہیں ہے یہ جیسے گھر سے باہر نکلتا ہے مولانا قالی چاہ لے کہ اس کے پیچھے دورتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں میں قالی چاہ تھماتے ہیں بس ایک جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں اے جوان علی والے بن جاؤ علی کے کردار پر چلنا شروع کر دو یہ وہ کردار ہے جو انسان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے فرمائے اس دن کے بعد یہ چور ایسا مرید بنا ایسا متقی بنا کہ روزانہ ان علامہ صاحب کے دروازے پر آتا تھا اس سے بڑا شہر میں کوئی متقی بن نہیں سکا مولانا فرماتے ہیں اچھائی کرو تو ایسی کرو دنیا یاد کرے دو گروہ ہو گئے ایک اچھائی کرتے ہیں لیکن دانے دینے والی اچھائی دو اچھائی کرتے ہیں ایسی اچھائی جیسا اچھائی کا حق ہے تیسرا گروہ وہ ہے جو برائی کرتا ہے معمولی سے برائی کرتا ہے جیسے چور چوری کرتا ہے یہ ایک معمولی سی برائی کرتا ہے مولانا فرماتے ہیں چوتھا گروہ ہو ہے جن پر اللہ کی لعنت ہے اشد اللعن ہے وہ کون ہے جو برائی کرتے ہیں لیکن بدترین برائی کرتے ہیں کیسی برائی آشور کا دن ہے ایک ملون آتا ہے جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا دیکھئے برائی کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کربلا میں ایسی برائیاں کی گئیں کہ آپ کے تصور سے باہر آئے یہ ملون آتا ہے امام حسین کا جسم پڑھا تھا سب لوگ غارت کر رہے تھے کوئی خیموں کو لوٹ رہا تھا کوئی شہیدوں کے جسموں کو کپڑوں کو لوٹ رہا تھا اس کی نگاہ امام کی انگوٹی پر پڑھ لے اس نے اتنا بھی صبر نہ کیا کہ انگوٹی اتارے اس نے کہا اگر اتارنے پر لگ جاؤں گا وقت نکل جائے گا سارے خیمیں لوٹ لیے جائیں گے پھر میں کیا لوٹوں گا اس نے جلدی سے میرے آقا کی اگلی کو کار دیا یعنی برائی کی لیکن آئی اسی برائی کی کہ احلوائیت کے سینوں پر زخم جھوڑا یہ جملہ یاد رکھیے فرمایا اگر لشکر یزید چاہتا تو ویڈن ٹین ففٹین یا ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے میں سارے شہدہ کو شہید کر دیتا وجہ کیا تھی ایک ایک کو شہید کیا ایک حجوم کرتے سب کو شہید کر دیتے لیکن وجہ کیا تھی ایک ایک شہید آتا ہے اس کو شہید کرتے ہیں فرمایا وجہ یہ تھی یہ حسین کو تقریف دینا چاہتے تھے کہ حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے ایک ایک کو شہید کیا جائے اور آخر میں میرے مولا کو تکو تنہا کر کے شہید کیا جائے فرمایا بد ہے بدی کر رہا ہے لیکن ایسی بدی کر رہا ہے اس سے بڑا کوئی بد در نہیں اسی لئے امام فرماتے ہیں اگر تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جاؤ تو یہ بات یاد رکھنا جب تو اس مقام سے گرے گا اگر تکبر اور عوجب میں آئے گا تو امومن ایسا گرے گا ایسا گرے گا تم نے تصور نہیں کیا جناب زبیر نام تو سنا ہوا ہے نا زبیر کی شخصیت پڑھئیے زبیر وہ ہے جب علی کے گھر کو آگ لگی یہ پہلا شخص ہے جس نے علی کے دفعہ میں تلوار نکالی مولا علی کے ہاتھوں میں رسیہ ملی زبیر پہلا شخص ہے علی کا وہ صحابی تھا جس نے تلوار نکالی اور یہ جملہ بلند کیا اے بنو حاشن تمہاری غیرت کہاں گئی آج علی کے ہاتھوں میں رسیہ ہیں علی کو لے جایا جا رہا ہے علی کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے تمہاری غیرت کہاں زبیر نے علی کا دفعہ کیا فرمایا زبیر کے دفعہ کی وجہ سے شور و شرابے کی وجہ سے مولا علی کو چھوڑا گیا اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ ابو ذر ہیں سلمان ہیں زبیر ہیں مولا کے مختص صحابی تھے امام کے پاس ہے چالیس لوگ آئے کہاں مولا آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے اپنا حق کیوں نہیں لیتے امام نے فرمایا اتنے صحابی نہیں میرے پاس کہاں مولا ہم چالیس ہیں آپ پر جان خربان کرنے کے لیے تیار ہیں امام نے کہاں اگر چالیس کے چالیس علی کے حق میں تلوار اٹھاؤ میں اپنا حق واپس لوں گا یہ مجھ پر واجب ہے کہاں لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں اپنا حق واپس لے لوں کہاں مولا لیکن امام نے فرمایا مجھے یقین نہیں کہاں علی کیا کریں فرمایا پرسوں یا کچھ دن کے بعد فلا جگہ پہ آ جانا اور سب اپنے سروں کو مڈوا کے لائے عرب میں رسم تھی جو سر مڈوا کے جنگ پہ جاتا تھا اس کا مطلب تھا اب گردن کٹا کے واپس آنگا اگر کسی نے سر مڈوا لیا پھر واپسی کی کوئی بات نہیں تھی یہ گیرنٹی تھی کہ مولا اب سر مڈوا کے آیا ہوں اس کا مطلب سر کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوں فرمایا جب مولا نے کہا آ جانا گئے چالیس تھے لیکن آئے چار جناب ابوزر ہیں جناب مقداد ہیں جناب سلمان ہیں جناب زبیر یہ چار وہ صحابی تھے جو سر مڈوا کے آئے علی پر جان قربان کرنے کے لیے علی پر اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے لیکن آپ نے دیکھا ہوا کیا مولا ان پچیس سالوں میں بہت سے علی کو چھوڑ کر امیر شان کے سفرے پہ چلے گئے ان پچیس سالوں میں جنہوں نے علی کا ساتھیہ تھا جو تقوی کا دعویٰ کرتے تھے فرما علی کو چھوڑ کے چلے گئے پچیس سال کے بعد زبیر بہت مالدار پنا مدینہ میں چار گھر تھے مصر میں دو گھر تھے لاکھوں ہزاروں درہم کی ملکیت زبیر کے پاس تھی جب مولا خلافت پر پہنچے مولا نے خطبہ گیا نحجر بلاغہ میں موجود ہے کہ میں پہلی خلافتوں کا بھی حساب لوں گا جس نے اگر مال بیت المال سے ایک سکہ بھی اٹھایا ہے علی وہ سکہ اس کی ہلخم سے نکالے گا اور غریبوں تک ان کا مال پہنچائے گا جیسے ان کو پہنچا ہرے علی تو بڑا زبردست علالت کرنے والے ہیں ہم سے سارا پیسہ لوٹ لیا جائے گا انہوں نے علی کو پیغام بھیجا پہلا پیغام بھیجا اے علی ہم نے تمہاری حمایت کی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں تم نے ہمارے آبا و اجداد کو مارا دوسری بات ہماری شرط یہ ہے کہ تم عثمان کے قاتلوں کو پکڑو گے اور ہمارے حوالے کرو گے اور سزا دو گے تیسری شرط یہ ہے یا علی تمہاری خلافت سے پہلے جتنا مال جس نے کمایا اس کا حساب نہیں لوگے اپنی خلافت کے بعد جتنا حساب و کتابیں وہ لوگے مولا نے جواب لکھا امام نے فرمایا پہلی بات میں نے اگر تمہارے آبا و اجداد کو مارا اپنی خاطر نہیں مارا اللہ کے دین کی خاطر مارا اب فیصلہ کرو اگر اللہ کا دین حق ہے تو جا کر حق سے لڑو علی سے کیوں لڑتے ہو جا کر محمد سے لڑو علی سے کیوں لڑتے ہو میں نے دین خدا کی خاطر تلوار چلائی رہی دوسری بات قاتلین عثمان کو پکڑنا ہے امام نے فرمایا اگر علی کو ملے تو علی خود سزا دے گا تمہیں کیوں دے اگر مجھے مل گئے میں خود سزا دوں گا تمہیں کیوں دوں رہی دوسری بات کہ علی حساب کتاب نہ کرنا کل کا آج کا کرنا امام نے فرمایا اگر علی حق پر بیٹھا ہے تو یہ کیسا حق ہے آج کا حساب تو لے اور کل کا حساب نہ لے فرمایا کل کا بھی لوں گا آج کا بھی لوں گا ولید واپس آیا انہوں نے ایک جنگ تشکیل دی جو نام پڑا جنگ جمل مولا علی جنگ کے مقابلے میں گئے یہ جنگ ذاتی شخصیت کی وجہ سے بنی یہ جنگ مال دنیا کی وجہ سے بنی وہ لوگ جو رکاب علی میں تھے علی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے لیکن ایمان سے اتنا گرے کہ علی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے یہی جنگ جمل ہے مولا علی جنگ جمل میں جاتے ہیں سب سے پہلے میدان میں میرے آقا علی ابن عبی طالب جاتے ہیں مولا نے تلوار کو نیام میں ڈالا ہوا ہے یعنی لڑنے کے ارادے سے نہیں جا رہے ایک مرتبہ وسط میں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر گئتے ہیں یا عبا عبداللہ علی کے قریبہ عبا عبداللہ لقب تھا زبیر کا بیٹا تھا عبداللہ جناب عائشہ نے کہا زبیر تمہاری خیر نہیں تو علی کے مقابلے میں جا رہا ہے جو علی سے لڑنے گیا آج تک بچا نہیں زبیر نے کر نہیں علی لڑنے نہیں آئے تلوار نیام میں ہے مجھے نام سے نہیں پکارا لقب سے پکارا ہے علی کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں میں علی کو آپ سے بہتر جانتا ہوں ایک مرتبہ زبیر میدان جنگ میں آتا ہے مولا علی ایک جملہ فرماتے ہیں زبیر آج سے تیس چالیس سال پہلے تجھے یاد ہے نبی کی محفل میں بیٹھے تھے تو میرے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا نبی نے پوچھا زبیر کیا علی سے پیار کرتے ہو تو نے کہا تھا یا رسول اللہ علی سے پیار کیسے نہ کروں علی میرا رشتہ دار ہے زبیر کی ماں علی کی پپو تھی رسول خدا کا پپو تھی ایک طرح سے رشتے میں کزن تھے فرمایا یا رسول اللہ کیسے پیار نہ کروں علی میرا رشتہ دار ہے یا رسول اللہ کیسے پیار نہ کرو آپ نے خود فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے فرمایا زبیر پھر یاد ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا زبیر وہ وقت یاد رکھنا جب علی پہ ظلم ہو رہا ہو تو علی کا ساتھ دینا ظالموں کا ساتھ نہیں دینا اس وقت تو نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا یہ ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے میں علی سے لڑوں نبی نے خاموشی اختیار کی تھی اتنا سنہ تھا زبیر نے سر کو چھکایا مولا سے کوئی گفتگو نہیں کی واپس چلا گیا اب زبیر کا مود نہیں تھا لڑنے کا بیٹے نے کہا بابا ڈر گیا علی سے کہ علی سے نہیں ڈر آنبی کے فرمان سے ڈر گیا زبیر لشکر سے واپس گیا مولا کے لشکر سے ایک خبیز نے زبیر کو دیکھا وہ شخص تھا بات میں خوارج میں بنا اور علی نے اس کو قتل بھی کیا یہ زبیر کے پیچھے گیا غافل گیرانہ اچانک زبیر پہ حملہ کیا زبیر کے سر کو قلم کیا زبیر کی تلوار اور سر کو لے کر علی کی خدمت میں آیا مولا علی نے جیسے زبیر کے سر کو دیکھا مولا کی آنکھوں میں آنسوں بھر آئے مولا نے فرمایا اے مدبق تُنہیں کیا کیا ہو سکتا تھا یہ ہدایت کے راستے پہ آیا تھا تُنہیں اسے مار دیا مولا اب ایک جملہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا تھا قاتل اور مقتول دونوں چحنم میں جائیں گے ایک مرتب مولا نے زبیر کی تلوار اٹھائی عربی کے جملے آئے مولا نے یہ تلوار آنکھوں پہ رکھی اور علی نے گریہ کیا کہا یہ وہ تلوار تھی جس نے میرے نبی کے دل کو خوش کیا تھا یہ وہ تلوار تھی جس نے کفار کی گردنوں کو کٹا تھا یہ وہ تلوار تھی جس نے اسلام کی جنگوں میں میرے نبی کی مدد کی تھی لیکن آج اس تلوار کے مالک کا حال کیا ہوا جب اس نے علی کو چھوڑ گیا کتنی بھی فضیلت کا مالک کیوں نہ ہو لیکن اگر علی کے مدد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے وہ انسان چہنمی بن جاتا ہے کتنا ایمان کا جناب زہرہ کا دفاع کیا علی کا دفاع کیا خلافت کا دفاع کیا لیکن زبیر کا حال کیا بنا مولا فرما دے جب سے اس کا بیٹا اس کے گھر میں پیدا ہوا شیطان نے اس کا دھیرہ کر لیا اس لئے مولا فرما دے اے لوگو اجبو تکبر سے بچو کہیں ایسا نہ ہو عبادتیں تمہیں متکبر بنا دیں آج میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں صرف اس کہنے پر تکبر کرتے ارے ہم تو علی والے علی بچا لیں گے زبیر بھی یہی کہتا ہوگا لیکن کیا ہوا علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا حدیث کے جملے سنیے مولا فرماتے ہیں تین چیزوں کی تمہیں حفاظت کرنی ہے وقت بہت ہو گیا ہے جلوس بھی نکلنا ہے مولا فرماتے ہیں تین چیزوں کی حفاظت کرنا اے مومن جب نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کی حفاظت کرنا یہ دل سب سے اہم ہے آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں آپ سب روزے کی حالت میں ہیں ازاداری کر رہے ہیں آج مسئلہ کیا ہے نماز کے ہوتے ہوئے ازاداری روزہ عبادت بعض لوگ خمس زکاہ سب کچھ دے رہے ہیں لیکن ایک مسئلہ ہے مولا فرماتے ہیں جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے جسم کی نشانیاں ہوتی ہیں کبھی گرم ہو جاتا ہے اگر بوک لگتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے اگر پیاس لگتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے اس کو بجھانے کے لیے کبھی تو پانی پیتا ہے کبھی تو کھانا کھاتا ہے اگر بخار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرتا ہے مولا فرماتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی تمہاری روح بیمار ہو جاتی ہے روح کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں آئے مومن روح کی نشانیوں کو پہچانا کرو مولا فرماتے جسم جب بڑھتا ہے اس کے بڑھنے کی ایک مدت ہے ابھی جو میرا قد ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا آپ جو بزرگ ہیں چوبیس سال سے زیادہ ہیں جن کا جو قد ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا دو تین انچ گھٹے گا لیکن بڑھے گا نہیں فرمایے جسم ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے لیکن روح اس طرح نہیں ہے روح ایک لمحے میں زبیر کی طرح بلندیوں پہ ہوتی ہے اور ایک لمحے میں اس بلندیوں سے ادنا ترین مقام پہ آ جاتی ہے آئے مومن اپنے روح کے قد و مقام کو سمجھنا مولا نشانی کیا ہے اگر میری روح بیمار ہو جائے فرمایے روح کی بیماری کی نشانی یہ ہے کہ انسان بے چین ہوتا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بے چین ہے ذکر خدا کر رہا ہے لیکن دل بے چین آئے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے سب کچھ آئے لیکن اس کا دل بے چین ہے جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ اپنے دل کی حفاظت کرنا جب لوگوں کے درمیان چلے جاؤ تو اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کسی مومن کی غیبت کرو کہیں ایسا نہ ہو تو مومنین کو آپس میں لڑا دو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دل آداری کرو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ایک جملے سے اپنی بیویاں بچوں کو ناراض کرو مولا فرماتی علی والا کبھی نہیں ہو سکتا جس کا کنٹرول اپنی زبان پر رہو ایسا کنت فی السلات اپنے دل کی حفاظت کرو ایسا کنت فی الناس اپنی زبان کی حفاظت کرو ایسا کنت فی بیت غیرن اگر کسی غیر کے گھر میں چلے جاؤ فحفظ عینک اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا مولا دل کے دروازے ہیں فرمایا دل کالا کب ہوتا ہے جب اس کے دروازوں کی تم حفاظت نہیں کرتے آنکھ دل کا دروازہ ہے اگر حفاظت نہیں کی دل کالا ہو جائے گا زبان دل کا دروازہ ہے اگر حفاظت نہیں کی دل کالا ہو جائے گا اب حدیث سنیے فرمایا عبدی ای میرے بندے اذا عطا عطا جب میری اتاعت کرتے ہو فروائتو میں تیرا رب تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں وَإِزَا رَوائتو بَارَكتو جب میں راضی ہوتا ہوں تم پر اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہوں جب میں برکتیں نازل کرتا ہوں پھر میری برکت کی کوئی نہایت نہیں آئے کوئی انتہا نہیں ہے آج اسی خیرات کو اس دروازے پہ جمع کرنے آئے ہیں حقیقت انسان روح ہے اس روح کو بلند نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا حقیقت جسم نجاست ہے حقیقت جسم حقیقت انتہائی جسم گندگی ہے یہ جسے مٹی میں مل جائے گا فرمایا تمہاری روح باقی رہے گی اسی روح کی بقا کے لیے احل ویت علیہ السلام اس دنیا میں آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے لیکن ان انسانوں نے حادیان بشر کے ساتھ کیا کیا کہ مولا علی جب گھر آتے ہیں فرماتے ہیں سیدہ بی بی نے فرمایا یا علی میں نے سنا ہے اب یہ لوگ تجھے سلام بھی نہیں کرتے علی کی آنکھوں میں آنسوں آئے فرمایا سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں یہ جواب بھی نہیں دیتے اتنی تقریف دی مولا علی کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ بات یاد رکھئے آج پرسہ کسے دینے آئے ہیں ایک شب قدر گزر گئی دو شب قدر گزر گئی ایک ابھی باقی ہے ان شب قدر میں آپ کا نام عمال امام زمانہ کی خدمت میں جانے والا ہے وہ میرے آقا فرماتے ایشیو جب تیرے نام عمال دیکھتا ہوں نیکیاں دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں گرائیاں دیکھتا ہوں میں بہت روتا ہوں تو دعا کریں آئے خدا اس مجلس کے صدقے میں شب قدر کے صدقے میں نام عمال ایسا بنا کہ زہرہ کا لال دیکھ کے خوش ہو جائے روئے نہ وہ میرے مولا جو روزانہ ہمیں حسین پر روتے ہیں آج کیا زیادہ ہوں گے اس امام کو پرسا دینے آئے فرما قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی دو آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پر روتی ہے ایک وہ آنکھ جو حسین کے مسائل پر روتی ہے اللہم 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 صلی علیہ 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 مولاً 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 زینب نے خطبہ دیا لیکن بار بار مڑ کے دیکھ رہی ہے پی بی فرماتی ہے میں نے سمجھا زینب در گئی ہے پی بی نے پوچھا زینب بیٹا بار بار مڑ کے کیوں دیکھ رہی ہو امہ فضا بابا نے وعدہ کیا تھا زینب کو دیکھنے آئے گا ایک مطبع زینب نے کہا امہ فضا وہ میرا بابا علی آیا ہے اللہ علیہ ملت اللہ علیہ ایہ شباق بانگر طرح ملت اللہ علیہ